دائمی تنگی نفس کے عالمی دن کے موقع پر پشاور پریس کلپ میں پاکستان چیس سوسائیٹی کے جانب سے عوام میں دائمی تنگی نفس کا شعور اوجا کرنے کے لیے پریس کانفرنس کا نکات کیا گیا اس موقع پر پاکستان چیس سوسائیٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عرشد جعوید اور پریس انفرمیشن سیکرٹری ڈاکٹر ساج ہومر نے شرکت کی ڈاکٹر عرشد جعوید نے کہا ہمارے ملک میں دن بدن گاڑیوں کی دوئے اور ماحولیاتی حلود کی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ورلڈ سی او پی ڈی اے کے حوالے سے سی او پی ڈی کارمک آبسٹرکٹر پرمنلی ڈیزیس جسے اردو میں دائمی تنگی نفس کہتے ہیں ہم ہر سال جو اہم لیماریاں ہیں سینے کی اس کے حوالے سے عوام میں آگر ہی طرح کرنے کے لیے اس کی طرح کی طلابی کے لیے ہم یہ ریز افضل کرتے ہیں سوچو آگی ہے کہ اگر وہ ترقیافتہ ملک ہو یا میر ترقیافتہ ملک ہو یا وہ ترقیفذیر ملک ہو تو ان وجوہات ایسی موجود ہیں کہ وہ ان کے قابل نہیں پاسکتے جیسے کہ میں یہ ہوں کہ پاکستان میں چیسو شاہدی کی وجہ سے انہیں نے کمپین چلائے ہیں اور اس میں ائرلائن میں دفتروں میں ایرلائن میں دفتروں میں سموکنگ گروز زیادہ ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی کا رجحان بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جو اس مرض میں اضافی کی وجہ ہے جس کے نتیجے میں سینے کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے ایک اندازے کے مطابق آدمی سطح پر دو سو میلین سے زیادہ افراد سالانہ متاثر ہو رہے ہیں اور تقریباً تین میلین اموات سالانہ اس مرض کی وجہ سے ہوتے ہیں دائمی تنگی نفس پیپڑوں کی ایک دائمی بیماری کا نام ہے جس میں سانس کی نالیا متاثر ہوتی ہے کیمرامن شہزاد قازمی کے ساتھ دین محمد تیون نیوز پیشاور